السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدی الانبیاء والمرسلین وعلا آلہ وآصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبی الامین المختار الكریم الرعوف الرحیم لائق صد احترام معزز و مکرم علماء کرام مبلغین سنی دعوت اسلامی حاضرین و حاضرات محفل آئیے ہم وراب مل کر انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ حضور سید المرسلین خاتم الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم المعصومین راحت العاشقین صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ و بارک و سلمہ کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں اور جس طریقے سے میں پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر حضور دل کے ساتھ با آواز بلند نظران محبت پیش کریں السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلک وآصحابہ یا نور اللہ سل اللہ تعالی علیہ وآلہ وآہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا وآہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کی سروں سے ہے قدم آلا تیرا سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا اے رزا چیست غم ار جملہ جہاں دشمن توست کردہ اما امن خود قبل اے حاجہ تیرا دوستان محترم ہمارے نوجوان ساتھیوں نے نیاز کا احتمام بھی کیا اور جسمانی گزا کے ساتھ ساتھ اور روحانی گزا کا بھی انتظام کیا اور یہ بہترین اجتماع سرکار غوث پاک کی تعلیمات آپ تک پہنچانے کے لئے انہوں نے منقد کیا میں ان کے حوصلوں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ جلہ مجدوہ کریم آپ کو بارگاہ غوثیت کی مریدی میں قبول فرما لیں اور آپ نے جو کوشش کی ہے اللہ تبارک و تعالی اس کوشش کو آپ کے لئے آپ کے والدین کے لئے اہل خاندان کے لئے بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنا دے دوستان محترم ابھی مجھ سے پہلے آپ نے ایک نہایت ہی اصلاحی اور ضرورت کے مطابق کام آنے والا خطاب مولانا مبارک حسین صابری صاحب کی زبانی سماعت کیا مسلمان کسی مسلمان کو تکلیف نہ دے اور کتنی چھوٹی چیز سے تکلیف ہو جاتی ہیں انہوں نے اس کو واضح کرنے کی کوشش کی انہوں نے مثال دی آپ کے سامنے کھیت سے گزرتے ہوئے گیہوں کی بالی کو صرف ٹچ کرنا اللہ کے ولی کہتے ہیں کہ یہ بھی اس کے لئے نقصان دینے والی چیز تم اس سے بھی بچو کسی کے آنگن میں ریتی کبچی پڑی ہوئی ہیں ایک ایک دو دو کو اٹھا کر پھینکنا یا چلتے ہوئے اس طرح گزرنا کہ اس کی ریتی کو ہم تباہ کر دیں تھوڑی تھوڑی کے راستے میں لے آئیں تو یہ نقصان دے چیزیں ہیں اور ان سے بچنے کے لئے اسلام نے تعلیمات کیا دی ہیں مولانا مبارک صاحب آپ کو یہ بات سمجھا رہے تھے تو مرد بھی اور عورتیں بھی دونوں اس چیز کو مضبوطی سے پکڑ لے اور اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں کہ عورتیں بھی آپس میں ایک دوسرے پڑوسی کو مرد بھی ایک دوسرے پڑوسی کو کھیت میں بھی تمہارا ایک دوسرا پڑوسی ہوتا ہے مومن ہوتا ہی وہ ہیں ہمارے نبی فرماتے ہیں المسلم منسلم المسلم مسلمان ہوتا ہی وہ ہیں جس سے مسلمان محفوظ رہے ہیں تو آج کی غوث پاک کی محفل سے یہ بات آپ لوگوں نے قبلہ مولانا مبارک صابری صاحب کی گفتگو سے یاد کر لی ہیں کہ ہمیں کسی مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچانی انشاءاللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم میں سے ہر شخص اگر اس بات کی کوشش کرنے لگے گا تو ایک وقت وہ آئے گا کہ لوگ ہماری اور تمہاری مثال دیں گے کہ مسلمان دیکھنا ہے تو اس کو دیکھو کہ اس کے وجود سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی ہے تو اس بات کی کوشش کریں اب میں اپنی گفتگو شروع کر رہا ہوں مگر آپ لوگ اگر بہت ہی زیادہ تھک گئے ہیں یا دھیان سے نہیں سنیں گے تو بات سمجھ میں نہیں آئی اور بات کچھ گہری بھی ہے مگر سمجھانے والی ہے تو میں کوشش کروں گا کہ آپ کو سمجھا سکتا ہوں ایک لفظ ہے اسلام اور دوسرا لفظ ہے ایمان اسلام کسے کہتے ہیں اور ایمان کسے کہتے ہیں یاد رکھیں گے آپ لوگ عام طور پر ہم لوگ بولتے ہیں نا کہ اسلام ایمان مسلمان مومن تو آج میں اس کا مطلب آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ اسلام کیا ہے ایمان کیا ہے مسلم کون ہے مومن کون ہے تو اسلام جسم کے ظاہری آزا سے جو کام ہم عبادت کی نیت سے کرتے ہیں ان تمام کاموں کے کرنے کو اسلام کہتے ہیں اور ایمان کسے کہتے ہیں دل سے جو اللہ رسول نے عقیدے دیئے ان پر یقین کرنے کو ایمان کہتے ہیں ہمارے نبی سے جبریل نے آ کر کے پوچھا اخبرنی عن الاسلام اے نبی ہمیں اسلام کے بارے میں بتائیے کہ اسلام کیا ہے تو ہمارے نبی علیہ السلام نے کیا ارشاہ فرمایا ہمارے نبی نے ارشاہ فرمایا تو نماز پڑھیں تو روزہ رکھیں تو زکاة دیں اور طاقت ہونے کی صورت میں تو حج بیت اللہ کریں یہ تمام کام کرنا یہ اسلام ہے کیا پتہ چلا نماز پڑھنا ایک ظاہر میں نظر آتا ہے آپ نے رکات باندھی آپ نے ہاتھ باندھے آپ نے قراءت کی آپ رکو میں گئے آپ سجدے میں گئے تو یہ نظر آتا ہے آپ نے روزہ رکھا آپ کھا نہیں رہے ہیں لوگوں کو نظر آ رہے ہیں یہ نہیں کھا رہا ہے آپ زکاة دے رہے ہیں اپنے مال میں سے نکال رہے ہیں لوگوں کو نظر آ رہے ہیں آپ حج بیت اللہ کے لیے جا رہے ہیں تواف کر رہے ہیں سعی کر رہے ہیں لبیک پکار رہے ہیں یہ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں تو جسم کے ظاہری آزا سے عبادت کی نیت سے جو کام کیے جاتے ہیں ان کاموں کے کرنے کو اسلام کہتے ہیں اور ان کاموں کے کرنے والے کو مسلم کہتے ہیں اور ایمان کسے کہتے ہیں ایمان دل سے اللہ رسول کے دیئے ہوئے عقیدوں پر یقین رکھنا اس کو ایمان کہتے ہیں ہمارے نبی علیہ السلام سے جبریل نے یہ بھی پوچھا تھا عمل ایمان ایمان کیا ہے تو ہمارے نبی نے کیا ارشاہ فرمایا تھا یہ نہیں کہا تھا کہ تم نماز پڑھو روزہ رکھو حج کرو پیدل چلو نماز کی طرف نہیں سرکار نے یہاں کیا فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتی ہی وکتب ہی ورسول ہی والیوم الآخر والقدر خیریگی وشر ہی من اللہ تعالی والباس بادل موت ہمارے نبی نے ارشاہ فرمایا تو اس بات پر یقین رکھے کہ اللہ کی ذات ہے اس کے فرشتوں پر تو یقین رکھے اس کی کتابوں پر تو یقین رکھے اس کے فرشتوں پر تو یقین رکھے قیامت کے دن پر تو یقین رکھے تقدیر کے بھلے اور برے من جانب اللہ ہونے پر تو یقین رکھے اور مرنے کے بعد اٹھنے پر تو یقین رکھے اسے ایمان کہتے ہیں اور اس کو ایمان کہتے ہیں اور جو اس پر یقین کر لے اسے مومن کہتے ہیں تو پتا چل گئے آپ لوگوں کو میں علم کلام کی بحثوں میں نہیں جاتا جہاں علیہ السلام والی ایمان واحد ان کہہ کر اس پر گفتگو کی گئی ہیں اور نہ قرآن کی ان آیتوں کی طرف جانا چاہتا ہوں جن آیتوں میں یہ کہا گیا قولو اسلمنا ولما یدخولی ایمان فی قلوبکم تم یہ کہو کہ ہم مسلمان ہیں یہ مت کہو کہ ہم مومن ہیں کیونکہ تمہارے دل میں ایمان داخل نہیں ہوا ہے تو اس آیت میں بتایا گیا کہ ظاہری جسم سے جو کچھ کیا جاتا ہے اس کو اسلام کہتے ہیں اور دل سے جو کچھ اللہ رسول کے فرامین پر یقین رکھا جاتا ہے اس کو ایمان کہتے ہیں اب سمجھ میں آگئی بات آپ لوگوں اسلام ظاہری آزا سے جو عبادت کی نیت سے افعال کام کیے جاتے ہیں اس کو اسلام کہتے ہیں اور دل سے اللہ رسول کے فرامین پر یقین رکھنا اس کو ایمان کہتے ہیں اب اسلام سمجھ لیا ایمان بھی سمجھ لیا اب یہ سمجھو کہ دین کسے کہتے ہیں چونکہ آیت کیا پڑی دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی پسند دیدہ ہے تو دین کسے کہتے ہیں دین وہ جامع لفظ ہیں کہ اس دین کے لفظ میں اسلام بھی ہیں اور ایمان بھی ہیں دین جو لفظ ہیں یہ کیا ہے اس میں ایمان بھی ہیں اور اسلام بھی ہیں اور وہ دین توجہ سے وہ دین جس میں ایمان بھی گئے اسلام بھی ہیں اسی دین کے لئے شیخ عبدالقادر جیلانی محی الدین بن کے تشریف لائے ہیں تو کیا پتا چلا کہ غوث العظم دستگیر نے دین کو زندہ کیا دین کو زندہ کیا تو اسلام کو بھی زندہ کیا اسلام کو زندہ کیا کیا مطلب نماز کو بھی زندگی بخشی روزے کو بھی زندگی بخشی حج زکاة کو بھی زندگی بخشی دنیا میں جتنی بھی ظاہری طور پر عبادتیں ہوتی تھی ان عبادتوں میں جہاں جہاں کمزوری تھی غوث پاک نے ان تمام کمزوریوں کو دور کر کے اس حیثیت سے اسلام کو زندہ کر دیا اور ایمان جو دل کے عقیدوں کو کہتے ہیں غوث العظم دستگیر نے ان عقائد کو بھی لوگوں کے دلوں میں مضبوط کر کے ایمان کو بھی زندہ کر دیا اسی لئے غوث پاک صرف محی الاسلام نہیں صرف محی الیمان نہیں بلکہ وہ محی الدین ہیں کیونکہ آپ نے اسلام کو بھی زندہ کیا ایمان کو بھی زندہ کیا اب آپ نے کیسے زندہ کیا اس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں مجھے تو یہ احساس ہو رہا ہے بات کٹھن تھی مگر میں نے سمجھا دیا آئی نہیں سمجھ میں بات جی اور اگلی باتیں بھی سمجھاؤں گا بس آپ تھوڑا توجہ رکھیں اب جو محی الدین ہے غوث پاک یہ کتاب دیکھ لو یہ کتاب غوث پاک کی کتاب دیدار کر لو غوث پاک کی کتاب بهجت الاسرار بهجت الاسرار یہ کتاب ہے غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ نو کی اور ہمارے نبی کے فرامین جن کتابوں میں لکھے گئے بخاری مسلم ترمیزی ابو دعوت سنن نسائی ان تمام کتابوں میں ہمارے نبی کے فرامین لکھے گئے مگر ان کتابوں میں جو حیثیت صحیح بخاری کی ہیں غوث پاک کے فرامین لکھے جانے میں وہی حیثیت اس کتاب کی ہے یہ اتنی ایتھنٹیک اور اتنی مضبوط کتاب ہے بہجت اسر کی ہے جو بہجت الاسرار میں ہے کہ فلک وار غلاموں پہ زل ہے یا غوث علازت کا فرما بہجت اسر کی ہے جو بہجت الاسرار میں ہے بہجت اسر کی ہے جو بہجت الاسرار میں ہے کہ فلک وار غلاموں پہ تیرا زل ہے یا غوث غلاموں پہ جس طرح فلک یعنی بادل کا سایہ ہوتا ہے میرے غوث تمہاری کتاب بہجت الاسرار کا یوں ہی غلاموں پر سایہ ہے یہ کتاب سایہ ہے غوث پاک کی مریدوں پر اب غوث پاک ہے مہی الدین غوث پاک مہی الدین کب بنے کیسے بنے انہیں کی کتاب سے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں صفحہ نمبر ایک سو نو ہے دیان سے سننا میں عربی لفظ بھی پڑھوں آپ کے سامنے وہ لفظ جو غوث پاک کی زبان سے نکلے تھے میں تو خوش نصیب ہوں سعادت من ہوں کہ ہم وہ غوث پاک کے گنہگار غلام اور مرید ہیں کہ جنہیں صدیوں بعد بھی غوث پاک کی زبان سے نکلے ہوئے لفظ پڑھنے کی توفیق مل رہی ہیں آپ بھی اسی زوق سے سنو میں چاہتا تو ترجمے کر کے واقعات سنا کے بعد ختم کر دیتا مگر ہم بنیاد سے اٹھیں گے چونکہ جہاں بنیاد مضبوط ہوگی پھر آگے دیوار بلندی تک بھی چلے جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو غور کرو ہم بات کر رہے ہیں مہی الدین کی غوث پاک سے پوچھا گیا قیل لشیخ نشیخ الامام محی الدین عبد القادر کہ یہ بہت سارے ولیوں کے نام یہاں لکھے ہوئے ہیں جیسے ابو محمد رجب بن ابو منصور اور ابو الفضل اسحاق بن احمد اسی طرح سے الشیخ ابو الفضل اسی طرح سے ابو بکر ابو حفظ اسی طریقے سے الشیخ الشریف ابو القاسم اور اسی طریقے سے اور بھی بزرگان دین کے نام لکھے ہوئے ہیں ان سب نے غوث پاک کی بارگاہ میں سوال کیا غوث پاک کی بارگاہ میں سوال کیا کیا سوال کیا ما سبب تسمیتی کبی محی الدین اے شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہو آپ کا نام محی الدین کیسے پڑا آپ کا لقب محی الدین کیسے ہوا کونسی وجہ تھی کونسا سبب تھا کہ لوگوں نے آپ کو محی الدین کے خطاب سے یاد کی یعنی ایک بچہ آپ کی مسجد میں اگر قرآن کی ترابی زبانی سنا دیتا ہے تو آپ لوگ کہتے ہیں یا حافظ صاحبے ایک بچہ اچھے انداز میں تجوید کی ریایت کے ساتھ قرات کرتا ہے آپ کہتے ہیں اس کو قرات کا علم ہے تو کچھ دیکھا تب تو حافظ صاحب کہا کچھ دیکھا تب تو قاری صاحب کہا کچھ دیکھا تب تو علم صاحب کہا غوث پاک سے لوگوں نے پوچھا ما سبب تسمیتی کبھی محی الدین آپ کے محی الدین ہونے کا سبب کیا ہے آپ کو محی الدین کا خطاب لقب ٹائٹل کب کیسے ملا چونکہ یہ معمولی خطاب تو نہیں تھا دین کو زندہ کرنے والا دین کو زندہ کرنے والا ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں محی الدین اج میری محی الدین جیلانی ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں معین الدین اج میری محی الدین جیلانی اللہ اکبر آپ کے محی الدین ہونے کا سبب کیا ہے تو آپ نے فرما رجعتو یہ غوث پاک کے لفظے ہیں رجعتو من بعد سیاحات مرتن فی یوم جمعہ الہ بغداد حافیا غوث پاک فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ سفر کرتے ہوئے جمعہ کے دن بغداد کی طرف ننگے قدم آ رہا تھا یعنی پاؤں میں جوتے نہیں پہنے تھے حافی حافیا ننگے قدم ایک دن سفر سے جمعہ کے دن میں بغداد کی طرف آ رہا تھا فمررت بشخص مریض متغیر لونی نحی فی البادنی غوث پاک فرماتے ہیں میرا گزر ایک بیمار شخص کے قریب سے ہوا سڑک سے آپ راستے سے گزر رہے تھے تو کنارے پر بشخص مریض ایک بیمار شخص کے پاس سے گزر ہوا وہ بیمار شخص کیسا تھا متغیر اللون جس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا کوئی بندہ بیمار کمزور دبلہ پتلا ہوتا ہے تو رنگ نہیں اڑ جاتا متغیر اللون چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا اس کے نحی فی البدن اور کمزور بدن والا نہایتی کمزور بدن والا غوث پاک فرماتے ہیں ایک تو مریض تھا چہرے کا رنگ اڑا ہوا اور کمزور جسم والا غوث پاک فقال علی اس نے مجھ سے کہا اس مریض شخص نے لبے سڑک مجھے پکارا مجھے کہا کیا السلام علیک یا عبدالقادر عبدالقادر تمہیں سلام غوث پاک فرماتے فردت علیہ السلام میں نے اس کے سلام کا جواب جواب دیا غوث پاک فرماتے فقال جب جواب دیا تو اس نے کہا ادنو منی میرے قریب آؤ میرے پاس آؤ غوث پاک فرماتے فدنو تو منہو تو میں اس مریض شخص کے قریب گیا فقال علی تو اس مریض نحیف البدن متغیر اللون شخص نے مجھے کہا اجلسنی فاجلستو مجھے بٹھاؤ وہ کتنا کمزور ہوگا اس نے کیا کہا غوث پاک کو اجلسنی مجھے کھڑا کرو مجھے کھڑا کرو فاجلستو غوث پاک کہتے ہیں میں نے اس کو دونوں ہاتھوں کا سہارہ دے کر کھڑا کر دیا اس کو کھڑا کر دیا میں نے اب غوث پاک فرماتے ہیں جیسے ہی اس کو میں نے کھڑا کیا غوث پاک کہتے ہیں میں نے اس کو جیسے ہی ہاتھ دے کر کھڑا کیا اب عالم یہ ہوا فنما جسدو اس کے جسم میں طاقت آگئی وہ تازہ ہو گیا فنما جسدو جسم موٹا طاقت ور ہو گیا اور چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا اب کیا ہوا وحسنت صورت چہرہ خوبصورت بارونک ہو گیا چہرے پر نور آگیا رونک آگئی خسن آگیا وصفالون ہو اور اس کی رنگت اور اس کے چہرے کی چمک واپس لوٹ آئی غوث پاک فرماتا فخف تو مجھے اندر کی اندر ایسا محسوس یہ کیا ہو گیا چونکہ آپ سمجھتے تھے یہ کوئی انسان ہے یہ کوئی بیمار شخص ہے یہ کوئی بندہ ہے جو کمزوری کی وجہ سے ناتوانی کی وجہ سے اپنی بیماری کی وجہ سے مجھ سے سارا مانگ رہا تھا مگر غوث پاک کہتے مجھے تاج و فخف تو میں دھر گیا چاہ کہ یہ کیا ہو گیا ہاتھ دے کر اس میرے دل میں کچھ ڈر سا محسوس ہوا تو اس شخص نے کہا اتعرفونی اے عبدالقادر جیلانی کیا تم مجھے پہچانتے ہو غوث پاک کہتے فقولت اللہ میں نے کہا نہیں میں تو آپ کو نہیں پہچانتا قال انا دین تو اس شخص نے کہا میں دین ہوں دین اب اس دین میں کیا کیا ہے اسلام بھی اور اس دین میں کیا کیا ہے اسلام بھی اور اب میں آگے نہیں پوچھوں گا اسلام میں کیا کیا اور ایمان میں کیا کیا مگر یاد رکھنا کچھ آپ کی بھی تو ذمہ داری ہے اسلام میں کیا کیا نماز روزہ حض زکا ایمان میں کیا کیا اللہ فرشتوں کتابوں مرنے کے بعد اٹھنے اللہ کی طرف سے تقدیر ہونے اور قیامت کا دن قائم ہونے اور اللہ کے رسولوں پر یقین کرنا اس کو ایمان کہتے ہیں تو اسلام ہے اور ایمان اور وہ دونوں کس میں ہیں وہ دونوں کس میں ہیں دین میں اب یہ شخص جو کمزور بدن والا تھا غوث پاک نے اس کو سہارہ دے کر کھڑا کیا طاقتور ہو گیا توانہ ہو گیا حسن و جمال خوبصورتی والا ہو گیا غوث پاک کہتے ہیں مجھے اچھمبہ لگا کہ یہ کیا ہو گیا تو اس نے کہا تعریف ہونی کیا مجھے پہچانتے ہوں یا کونوں کا نہیں پہچانتا کہا آنا دین میں تمہارے نبی کا دین ہوں میں تمہارے نبی کا دین ہوں اب آگے کیا ہوا وَكُنْتُ دَثَرْتُ كَمَا رَأَيْتَنِ اور میں کمزور تھا جیسا کہ تم نے دیکھا تھا اے عبدالقادر جلانی میں کمزور تھا جیسا کہ تم نے دیکھا تھا وَقَدْ أَحْيَانِ اللَّهُ تَعَالَى بِكَ وَأَنْتَ مُحِيُّدِّينَ اللہ نے تمہارے صدقے مجھے زندہ کر دیا آج سے تم محی الدین ہو آج سے تم محی الدین ہو غوث پاک فرماتا ہے فَتَرَكْتُهُ وَنْصَرَفْتُ إِلَى الْجَامِ میں اس کو وہاں چھوڑ کر آگے جامعہ مسجد کی طرف جمعہ کی نماز پڑھنے گیا فَلَقِيَنِ رَجُولُنَ ایک شخص میرے سامنے آیا وَوَضَعَ لِي نَعْلًا اور میرے جوتے اٹھا کر میرے سامنے پہننے کے لئے رکھے وَقَالَ اور جوتے پہنا کر اس نے کہا یا سیدی محی الدین اے میرے سردار محی الدین فَلَمَّا قَضَئِتُ السَّلَاةِ غوث پاک کہتے جب نماز ختم ہوئی اَحْرَعَ النَّاسُ إِلَيَّ يُقَبِّلُونَ يَدَيَّ وَيَقُولُونَ یا محی الدین غوث پاک کہتے جیسے ہی نماز ختم ہوئی لوگ بھاگ بھاگ کے دوڑ دوڑ کے میری طرف آئے اور میرے ہاتھوں کو چومتے جاتے اور مجھے یہ کہتے جاتے یا محی الدین غوث پاک کہتے وَمَا دُعِیتُ بِهِ مِنْ قَبْلُونَ اس سے پہلے مجھے محی الدین کے خطاب سے کسی نے یاد نہیں کیا تھا یہ وہ گھڑی تھی غوث پاک کہتے جب مجھے محی الدین کے خطاب سے یاد کیا گیا اب میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں اس پر میں تو بہت کچھ سوچ کے آیا تھا کہ لمبی تفصیلی گفتگو کروں گا آپ کے سامنے مگر جتنا حضم کر سکو گے اتنی بات بتاؤں گا باقی ہمارے پاس تو بہت کچھیں ہیں لیکن اب حضم بھی تو آگے چاہیے نا اب اسلام ایمان سمجھا دیا پھر دین سمجھا دیا محی الدین سمجھا دیا اب حقیقت میں تو سب آ گیا ہے لیکن دو تین باتیں اور بھی عرض کرتا ہوں اس کو دیان سے سنیے غوث پاک نے دین زندہ کی یہ مجھے اس بات کا کوئی غم نہیں کہ یہاں چند لوگ بیٹھے ہیں مجھے اس بات کی خوشی ہے جتنے بیٹھے ہیں کام کے بیٹھے ہیں قطن میرے ساتھ یہ نہ سمجھنا کہ مجمع تھوڑا ہے تو مرانا صاحب کو کوئی کل کو ہو رہا ہوگا ایسی کوئی بات نہیں مجھے اس بات کی خوشی ہے تھوڑے ہیں مگر کام کے ہیں اور ہمیشہ حق والے کم ہی ہوتے ہیں دیکھنا ہو تو کربلا کو دیکھ لو تعداد میں کم ہیں مگر کام میں ان کے دم ہیں الحمدللہ یہ اب آپ لوگوں کو میں سبق پڑھا رہا ہوں میں ریپیٹ بھی کروں گا آپ کے سامنے چونکہ مجھے آپ کو یاد کرانا مقصد ہے تو غور کرنا غوث پاک نے دین زندہ کیا حالانکہ میں نے ابھی ابھی ایک حوالہ کتاب میں پڑھا جب میں ہمارے بھائی کن کا گھر تھا ہے مہبو بھائی کے گھر میں میں کتاب پڑھے گا تھا تو میں نے ابھی ابھی ایک حوالہ پڑھا کہ بغداد میں جب غوث پاک جیلان سے آئے بغداد کے حالت اتنے خطرناک ہو چکے تھے کہ غوث پاک نے سینے میں قرآن لٹکا لیا اور کہا میں بغداد میں نہیں رہوں گا ایسے حالات ہو چکے اتنے گناہ اتنی بدعملیاں اور ایسے 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 حالات سیاسی اعتبار سے بھی مسلمان کمزور مذہبی اعتبار سے بھی مسلمان کمزور فسق اور فجور بھی بہت زوروں پر شراب نوزی زناکاری بدکاری بے حیائے غوث پاک بازابتہ ولیوں کے شہنشاہ ایسے ماحول کو دیکھ کر آپ کو گھن آئی کہ میں ایسے ماحول میں رہوں آپ بغداد چھوڑ کر جانے لگیں حالانکہ اسی بغداد میں امام گزالی تھی اور غوث پاک اور امام گزالی کا ایک ہی زمانہ ہے غوث پاک اور امام گزالی کا ایک ہی زمانہ ہے امام گزالی بھی بغداد میں تھے اس وقت مگر وہ ماحول سے تنگا کر کے شام کی طرف سفر کر گئے ملک شام سیریہ چلے گئے کہ میں اس ماحول میں کیسے رہوں گا غوث پاک بھی جانے لگیں تو غیبی آواز ہے محید دین ہم نے تمہیں دین زندہ کرنے کے لئے پیدا کیا ہے ان حالات میں ہم نے تمہیں بیجا ہی ایسا ہے کہ اب ان بگڑے ہوئے کو صدارنے کے لئے کوئی محید دین ہی چاہیے اور ہم نے تمہیں محید دین بنایا ہے تمہیں کہیں نہیں جانا تمہیں بغداد ہی میں رہنا ہے غوث پاک پھر واپس پلٹ کر کے آئے اور پھر غوث پاک نے جو کام کیا خدا کی قسم جن جن سمتوں میں بگاڑ پیدا ہوا تھا غوث پاک نے اکیلے بغداد میں بیٹھ کر پوری بغداد میں نہیں پوری دنیا میں ایمان اور اسلام اور دین کو زندہ کر دیا آپ نے طریقہ کونسا اپنا ہے میں میرے ساتھیوں کو حافظ عساق صاحب یہ بات سمجھانا چاہتا کہ غوث پاک نے دین زندہ کرنے کے لئے طریقہ کونسا اپنا ہے میں آپ کو صرف ایک سرسری طور پر حالت بتا دیتا ہوں کہ غوث پاک کے دور میں حالات کیا تھے جن حالات سے تنگ آ کر غوث پاک چلے جانا چاہتے تھے وہ حالات کون سے تھے وہ یہ تھے اندلس سے لے کر ہندوستان تک مسلمانوں کی حکومت تو تھی مگر برائے نام اندرونی اعتبار سے خلفشار اور آپس ہی میں ٹوٹ ٹھوٹ کا شکار اندلس میں امیر عبد الرحمن عاموی نے جو مرکزی حکومت قائم کی تھی اس کی مرکزیت ختم ہو چکی تھی اس دور کی بات اور عیسائی لوگ اپنی پرانی شکستوں کا بدلہ لینے کے لیے تاک میں تھی مصر میں باطینی فرقے کی حکومت قائم ہو چکی تھی باطینی فرقہ جس کو امام جلال الدین سیوتی نے تاریخ الخلفاء میں ان کی سلطنت کو سلطنت خبیصہ کہا ہے کہ مصر کے یہ لوگ یہ خبیص لوگ ہیں ان کی سلطنت خبیص ہے اور اسی طریقے سے ہندوستان اور افغانستان میں سلطان محمود گزنوی کے جانشین دن بدن کمزور ہو رہے تھے اور ہندی راجے مہاراجے مل کر کے اپنی پرانی شکستوں کا بدلہ لینے کی تیاریوں میں مصروف تھے ظلم اتنا عام تھا کہ حسن بن شبا سبا کے گنڈے دن دہارے مسلم علماء کا قتل کر دیتے سلجو کی سلطنت کا وزیر نظام الملک پوسی کو انہی لوگوں نے قتل کر دیا سلجو کی سلطنت کے فرواروان ملک شاہ کو انہی لوگوں نے قتل کر دیا اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ تہذیبی اعتبار سے حالات یہ تھے کہ ایک میڈیم درجے کا جو مالدار تھا ابن مروان جس کا نام تھا اس کے گھر میں گانے باجے ناچ کرنے والی پانسو رنڈیا موجود تھے اور امام یافعی لکھتے کہ قرطبہ کے ایک معتمد نامی امیر کے گھر میں ایسی سات سو لونڈیا تھے یعنی جو امیر تھے وہ اس کام میں لگ گئے اور مہنگائی اتنی سخت تھی کہ اس دور میں بغداد کی حالت یہ تھی کہ ایک مقولہ تھا مقولہ یعنی لوگ ایسا کہا کرتی لَوْ دَخَلَ بِهَا قَارُونَ حَلَّتَ عَلَيْهِ الصَّدَقَةَ کہ بغداد اتنا مہنگا شہر ہے کہ یہاں قارون بھی خزانے لے کر آئے تو اس کو بھی صدقہ لینا پڑ جائے اتنی مہنگائی تھے سمجھ آرہی ہے کہ نہیں آرہی ہے مردوں نے پردے ڈال دیئے تھے اور عورتوں نے دوپٹے اتار دیئے تھے یہ میں پڑھ پڑھا کر کے آپ کو بتا رہو کسی کی سن سنائی بولنے کی مجھے عادت ہی نہیں ہے اور جو میں سنا رہا ہوں وہ اگلا کوئی بھی بندہ بلا جھجک بول دی کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ یہ حالات اس دور کے اندر بن چکے تھے فرقے قرامتہ فرقہ باطنی فرقہ معتزلی فرقہ رافضی فرقہ اوندھم مچا رہے تھے یہ لوگ پورے بغداد کے اندر ایسے دور کے اندر جب سیاسی اعتبار سے بھی مسلمان کمزور مذہبی اعتبار سے بھی مسلمان کمزور روحانی اعتبار سے بھی مسلمان کمزور تہذیبی اعتبار سے بھی مسلمان کمزور اخلاق و کردار کے اعتبار سے بھی مسلمان کمزور ایمان اور عقیدے کے اعتبار سے بھی مسلمان کمزور ان سارے حالات میں جب کمزوری تاری ہو گئی تو ان سارے معاملات سے کمزوری کو دور کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے شیخ عبدالقادر جیلانی کو مہی الدین بنا کر بھی جاؤ اور آپ نے ان سارے حالات کو غور سے دیکھا پہلے اور پھر اس کے بعد کام کرنا شروع کیا اب میں آپ کو جو باتیں بتاتا جاؤں گا اس کا ایک رخ میں چھوڑ رہا ہوں کہ ان سارے حالات میں غوث پاک نے دین جو زندہ کر دیا تو اس کے اثارات کیا ہو اس پر کبھی گفتو کریں گی لیکن ان سارے حالات کو دیکھ کر کے کہ حالات ایسے خطرناک ہو چکے ہیں غوث پاک کو بغداد سے باہر قدرت جانے نہیں دیتی کہ تمہیں یہی رہ کے کام کرنا آپ نے کام کیسے کیا میرے ساتھیوں تمہیں بھی کام کرنا اس سے زمین پر غوث پاک کا طریقہ میں تمہیں آج اس بیشتماع میں بتا رہا ہوں اور کتاب غوث پاک کی میرے سامنے ہیں غوث پاک نے کونسا طریقہ اپنایا جس طریقے پر غوث پاک نے دین زندہ کیا وہ تین طریقے تھے کتنے طریقے تھے بولیے نا زور سے یہ ادھر والے بہت سن مار کے بیٹھے ہوئے ہیں میں بات پوری سناوں گا آپ لوگ سن مارے نہ مارے میں پوری گفتگو کروں گا مکمل آدھیہ دوری نہیں چھوڑوں گا کتنے طریقے اپنائے آپ نے تین طریقے اپنائے پہلا طریقہ ایک ہفتے میں اٹھواری آج اس کو ہم کہہ دیں ایک وک ایک ہفتے میں غوث پاک تین تقریریں عوام کے لئے کرتے تھے اجتماع تو ہوتے ہیں اجتماع تین اجتماع غوث پاک عوام کے لئے کرتے تھے جمعہ کی صبح اٹھوار کی صبح اور منگل کی شام میں نے دین بھی بتا دیا ٹائم بھی بتا دیا جمعہ کی صبح اٹھوار کی صبح اور منگل کی شام یہ تین ٹائم غوث پاک خطاب کرتے تھے عوام کے لئے غوث پاک کہتے ہیں میں نے شروع شروع میں مسجد میں اجتماع شروع کیا تو چند لوگ بیٹھتے تھے پھر بھی میں واز کرتا تھا غوث پاک کہتے ہیں پھر لوگوں کی بھیڑ اتنی ہوئی کہ مسجد تنگ پڑ گئی تو ہمیں جامعہ مسجد میں جانا پڑا غوث پاک کہتے ہیں وہاں بھی اتنی بھیڑ ہوئی کہ جگہ تنگ پڑ گئی ہمیں عدگاہ میں جانا پڑا وہاں بھی اتنی بھیڑ ہوئی کہ جگہ تنگ پڑ گئی تو مجھے کھلے میدان میں نکلنا پڑا اور غوث پاک کہتے حالت یہ ہوئی کہ میرے ایک ایک اجتماع میں ستر یعنی ستیر ستیر ہزار کا مجمع ہوا کرتا تھا غوث پاک کی ایک میفیر ستیر ہزار کا مجمع یہاں تو مائک لگا کر بیٹھے نا وہاں مائک تو تھا نہیں لیکن غوث پاک کو یہ کرامت ملی تھی جب بولتے تھے تو جیسا قریب والا سنتا ویسا ہی اخیر والا سنتا تھا یہ غوث پاک کی شان تھی تو ایک ہفتے میں کتنے اجتماع کرتے تھے غوث پاک تین اجتماع کرتے تھے تو دین زندہ کرنے کا یہ ایک طریقہ ہے لوگ آج اس پر بھی موہ مبارک صاحب چیمی گوئیاں کرتے ہیں کہ جلسے ہو رہے ہیں جلسے ہو رہے ہیں جلسے ہو رہے ہیں جلسے ہو رہے ہیں تو جلسوں کا کوئی فائدہ نہیں جلسوں کا کوئی فائدہ نہیں با مقصد بناو اس کو جو بیماری ہے اس بیماری کو دور کرو اب مقرر آ کر کے یہاں بیٹھ کر عوام سے مزاق کریں چٹکلے سنائیں اور دل لگی کی باتیں کریں بس خوش کریں اور چلا جائیں تو یہ بے مقصد جلسہ ہوا نا تو ایسے بے مقصد جلسوں کا فائدہ نہیں ہے مگر با مقصد جلسے کیے جائیں تو اس کی فائدے کا کون انکار کر سکتا ہے تو اس کی افادیت کا من کلی الوجو انکار کر دینا کہ بھئی جلسے ہو رہے ہیں جلسے ہو رہے ہیں باقی کام نہیں ہو رہا ہے جلسوں کو کام کا بنا دو یہ واقعی میں آج بھی کام کے ہیں وہ کام والی بات تو کوئی کرے جلسے میں ابھی محمد مبارک صاحب نے جو بات کر دی نا پہلے میں تقریر نہیں بھی کرتا تو ان کی بات کافی تھی جلسے کے کہ انہوں نے پندرہ منٹ میں وہ پیغام آپ کو دے دیا تھا جو بڑے بڑی کانفرنسوں میں آپ کو گھنٹوں گھنٹے بیٹھ کے بعد بھی نہیں ملتا ہے ناٹ کیجئے گا یہ اگر میں بیکار بول رہا ہوں دائری لے کے بیٹھئے گا کسی پروگرام اور لکھئے گا کہ یہاں کام کی کونسی بات ہوئی تو آخر میں آپ ٹوٹل لگائیں کہ یہ تین باتیں بھی نہیں ہوئی تو اصل کام کیا ہے کہ غوث پاک نے دین زندہ کرنے کے لیے اجتماع کیا ہے ایک ہفتے میں کتنے کیے تین زندہ کی تین اجتماع کی ایک ایک اجتماع میں ستیر ستیر ہزار کا مجمع اور جس کو جگہ نہ مل پاتی دور سے آتا تو وہ اپنی سواری پر بیٹھا بیٹھا یہ غوث پاک کا خطاب سن لیتا اور غوث پاک کے بیٹے سیدنا عبد الرزاق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ ان کے صدقے ہماری بخشیش کر لی وہ غوث پاک کی محفل میں بیٹھے تو اچانک ان کی نظر یوں اٹھ گئی یوں اٹھ کیا گئی حق وہ ضربے لگاتے ہوئے جذب میں لوٹ پوٹ ہونے لگے غوث پاک کرسی سے اتر کر ان کو آگ کیسے بجھاتے ہیں ایسے ان کو یوں تسلی دی تو مطمئن ہوئے تھوڑی دیر بعد ہوشہ ہے غوث پاک نے فرمایا کیا ہوا تھا تم بھی ان لوگوں میں ہو گئے کیا دیکھا تم نے کہا ابباجی میں کیا بتاؤں میں تو آپ کا خطاب سن رہا تھا اچانک میری آسمان کی طرف نظر اٹھ گئی تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے ولی فضاؤں میں وجد میں جھوم رہے ہیں یعنی یہ ستیر ہزار تو وہ سامنے انسان تھے جو نظر آتی تھے ورنہ رجال الغیب اولیاء اللہ ولیوں کی روحیں وہ تو یوں ہواوں میں موجود غوث پاک کی میں تو دین زندہ کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ایک ہفتے میں تین اجتماد غوث پاک نے کی دوسرا طریقہ دین زندہ کرنے کا کیا ہے اور یہ جو طریقہ غوث پاک نے اپنا ہے تقریر کرنے کا واضح و نصیت کا ہفتے میں تین دن والا وہ غوث پاک نے کنٹینیو چالیس سال تک کیا کتنے سالوں تک چالیس سال اور غوث پاک نے دوسرا طریقہ دین زندہ کرنے کا کونسا اپنایا آپ نے دار العلوم میں بیٹھ کر کے درسگاہ کی مسنت پر لوگوں کو نظام کے ساتھ ترطیب کے ساتھ اصول فقہ تفسیر قرات یہ سارے علوم پڑھائے ایک جو ماسٹر ہوتے ہیں ان کو پتا ہے وہ زیادہ زیادہ سات آنٹ پیریٹ پڑھاتے ہیں وہ بندہ تھک جاتا ہے سات آنٹ پیریٹ پڑھاتے ہیں غوث پاک ایک دن میں اٹھارہ اٹھارہ پیریٹ پڑھاتے ہیں اٹھارہ پیریٹ غوث پاک ایک دن میں پڑھاتے ہیں اور ایسا غوث پاک نے تین تیس یعنی تیتریس برس تک پڑھایا اور ہر سال غوث پاک اپنی درسگاہ سے تین ہزار طلبہ کو فارغ کرتے تھے تو ڈائرے غوث پاک کے ہاتھ سے جو علماء فارغ ہوئے ان کی تعداد ایک لاکھے قریب ان کے تو گھر میں چوری کی نیت سے آنے والے پر بھی نظر ڈال دے تو کتب بنا دیتے ہیں جو جو دس دس سال تک ان کے قدموں میں بیٹھ کے پڑھتا رہا ہوگا وہ کہاں سے کہاں تک پہنچا ہوگا تین تیس سال کوئی معمولی بات ہے ہم کو تین تیس بولتے آدھا سیکنڈ نہیں لگتا تین تیس سال تک پڑھایا درسگاہم بیٹھ کر اٹھارہ پیریٹ تیرہ پیریٹ پڑھایا چالیس سال تک واضح و نصیت کی ہفتے میں تین مرتبہ اور تیسرا کام آپ نے یہ کیا دین زندہ کرنے کی کہ آپ نے کتابیں لکھی کتابیں لکھی آپ گوست پاک تقریر کرتے تھے نا تب کیا ہوتا تھا آج اگر کوئی حکومت کا بڑا شخص کوئی پریس کونفرنس کرے تو دس پندرہ میڈیا والے آ جاتے ہیں مائیک رکھ کے ان کی باتیں لکھتے ہیں وہ کیا فرما رہے ہیں گوست پاک جب خطاب کرتے تھے تو چار سو چار سو لوگ آپ کا خطاب لکھا کرتے تھے یہ گوست پاک کی شام تھی تو دین زندہ کرنے کے یہ طریقے ہیں واضح و نصیت کی محفل قائم کرو دینی درسگاہ قائم کرو یا کتابیں لکھو اور میں یہ کہتا ہوں کہ ہر شخص سے تو یہ کام نہیں کر سکتا اب عوام سے ہم یہ کہیں کہ آپ واضح و نصیت شروع کر دیں آپ دینی درسگاہ میں پڑھانا شروع کر دو آپ کتابیں لکھنا شروع کر دو تو عوام تو یہ بات نہیں کر سکتی لیکن اس میں کسی نہ کسی طرح سے ہم شریک تو ہو سکتے ہیں ہم واضح و نصیت کر نہیں سکتے تو ان جوانوں کی طرح واضح و نصیت کی محفل تو قائم کر سکتے ہیں ہم کتاب لکھ نہیں سکتے ہیں مگر لکھی ہوئی کتاب پڑھ تو سکتے ہیں ہم درسگاہ میں بیٹھ کر پڑھا نہیں سکتے تو جو بچے درسگاہ میں پڑھ رہے ہیں ان کی مدد تو کر سکتے ہیں دین زندہ کرنے کے یہ طریقے ہیں اور ہمیں اے نوجوان ساتھیوں ہمیں غوث پاک کے اسی مشن پر چلنا ہے چلیں گے انشاءاللہ ساتھ دیں گے انشاءاللہ ہمیں دین زندہ کرنے کے لیے غوث آزم کی اس بتائے ہوئے نقش قدم پر چلنا ہے اور انشاءاللہ غوث پاک کے نقش قدم پر جو چلے گا تو انشاءاللہ پھر اس کے دم قدم سے بھی غوث پاک کے صدق دین زندہ ہو جائے گا یہ غوث پاک نے تین طریقے اپنا ہے نا تین طریقے دین زندہ کرنے کے وہ دین کیسے زندہ ہوا انہی کی بارگاہ میں بیٹھنے والے ایک کو کہتے ہیں موین الدین اجمیری جن کو انہوں نے ہندوستان بھیجا ہمارے نبی نے بھی بھیجا انہوں نے بھی بھیجا ایک حکم مرکزی حکومت سے جاری ہوتا ہے تو مرکزی حکومت پھر صوبائی حکومت کو کہتی پھر صوبائی حکومت یہ زلہ کہ اوپر جو حکومت ہے اس کو کہتے ہیں پھر وہ تعلق کے پر پھر جا کر آگے کام ہوتا ہے کوئی کہیں گا کل اٹھ کر کہ محظیر صاحب نے کہا کہ غوث پاک نے بھیجا تو وہ تو آتا ہے رسول ہے ان کو تو اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے بھیجا جی ہاں اللہ کے رسول نے بھی بھیجا اور غوث پاک نے بھی بھیجا جی اور پھر اور غریب نواز کے ذریعہ ہندوستان کے اندر گزنبی حکومت ختم ہوئی اور غوری سلطنت قائم ہوئی اور مسلمان متحد ہوئے اور اسلام کا غلبہ ہوئے وہ غوث پاک کے ایک تربیت یافتہ ولی کا نتیجہ بیت المقدس جو جا چکا تھا جس سلطان سلاہ الدین ایو بین اس پر پھر سے اسلام کا جنڈہ لے رہا ہے وہ غوث پاک کے مریدوں میں سے اور بیت المقدس فتح انہیں کے بعد سب سے پہلے جس ابن زکی نے خطبہ دیا وہ غوث پاک کی بارگاہ کا فارغ اور فازل ہے سمجھ آرہی ہیں غوث پاک کے غلام پوری دنیا میں پھیلے دین زندہ ہو گیا بس ہمیں غوث پاک کا طریقہ اپنانے اپنائیں گے انشاءاللہ اب دیکھو یہاں پر دین زندہ کرنا ہے تو یہ طریقہ غوث پاک نے دیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں اسی صفحہ نمبر 109 پہ غوث پاک فرماتے یا عباد اللہ اے اللہ کے بندو اے میرے مریدو خطاب کیا غوث پاک نے مرید ہے اے میرے مریدو علیکم بسنتی من تقدمکم تم اپنے اگلوں کا طریقہ اپناو تم اپنے اگلوں کا طریقہ اپناو جو غوث پاک کہہ رہے ہیں وہ ہمارے اگلے ہے کے نہیں انہی کا طریقہ اپناو علیکم بسنتی من تقدمکم جو تم سے پہلے گزر چکے ان کا طریقہ اپناو کیوں اس لیے کہ وہ جو اگلے ہیں وہی تمہارے رہبر و رہنما ہیں اور وہی خزانوں کی کنجیاں ہیں ان کے طریقے پر چلو ان کی پیچھے پیچھے چلنے سے تم اللہ تک پہنچو گے یہ غوث پاک کے لفظیں ہیں کہ بِ اتباعِهِمْ تَصِلُونَ إِلَى رَبِّكُمْ تم ان کے پیچھے پیچھے چلو گے کن کے اگلوں کے تو تم ان تک پہنچو گے اور غوث پاک فرماتے ہیں تَصِلُوا إِلَيْهِ قُلُوبُكُمْ وَأَسْرَارُكُمْ وَمَعَانِكُمْ اِذَا تَبَعْتُمْ كِتَابَهُ وَسُنَّةَ رَسُولِهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غوث پاک فرماتے ہیں تمہارے دل تمہارے راز تمہاری روحانیت اللہ کی بارگاہ میں اس وقت تک پہنچو گی جب تم اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت کی پیر بھی کرو گی قرآن و سنت کے پیچھے چلو گے تو تمہاری روحانی اور تمہاری باطنی جو تعلق ہیں وہ تمہارا اللہ تک وابستہ ہو جائے گا وَعَمِلْتُمْ بِهِمَا وَخْلَصْتُمْ فِي أَعْمَالِكُمْ قرآن و سنت کی پیروی کرو اس پر عمل کرو اور اخلاص کے ساتھ اس پر عمل کرو گے تو غوث پاک فرماتے تم اللہ رسول تک پہنچ جاؤ تو بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی آپ لوگوں کے اب میں غوث پاک کہ ایک دو فرامن اور بھی آپ کو سناتا ہوں ابھی کورونا کا زمانہ جب گزرا تھا تو آپ نے دیکھا تھا کہ اگر کسی کو کھانسی سردی بھی ہوتی تو لوگ اس سے دور رہتے کہیں گاؤں میں لوگوں نے بند باندھیے تھے اس گاؤں میں کوئی جائے نہیں کوئی باہر نہیں جائے ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا مو دھلو ناک دھلو ہاتھ دھلو باہر باہر دھلو بار بار کہا جاتا رہا اور لوگ عمل کرتے رہے خیر کیونکہ لوگوں کیسا لگتا تھا کہ بیماری ہیں لگ نہ جائے پیرانے پیر کو مانتے ہو آپ لوگ اب پیرانے پیر کہتے ہیں کہ بیماری ہے کیا کیا پیرانے پیر کہتے ہیں المعاصداء یہ لفظ غوث پاک اس کا مطلب ہے گناہ بیماریاں ہیں بیماری کیا ہے گناہ بیماری تو جتنا بیماری سے بھاگتے ہو اتنا گناہ سے بھاگو شراب سے زنا سے بدعملی سے بدکرداری سے کسی کو تکلیف دینے سے کسی کا غصب کرنے لوٹ لینے کسی کا نقصان کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ کیونکہ یہ بیماری ہیں یہ بیماری ہے سمجھ آگئی کہ نہیں آئی یہ غوث پاک نے فرما گناہ بیماری ہے اب تم بیماری سے بچنا چاہتے ہو کہ نہیں بچنا چاہتے ہیں ہر شخص چاہتا ہے بچنا اب جھوٹ بولنے کا جب نفس کہیں شیطان کہے کہ جھوٹ بول لو کاروبار میں تجارت میں کہیں بھی تو آپ فوراں یہ خیال کرو کہ نہیں ہمارے پیرانے پیر نے کہا ہے کہ جھوٹ بولنا بیماری ہے میں جھوٹ بولوں گا تو مجھے بیماری آ جائے بد نگاہی کے لئے شیطان مائل کریں کہ غیر محرم کو دیکھو تو اس وقت تمہارے دل کے اندر غوث پاک کا یہ فرمان یاد آنا چاہیے کہ نہیں یہ گناہ ہے اور گناہ بیماری ہے سمجھ آرہی ہے کہ نہیں آرہی ہے جس گناہ کی طرف بھی نفس اور شیطان مائل کرنا چاہیں غوث پاک کا فرمان فوراں یاد کرو کہ ہمارا آج کا پیر اگر کہہ دے تو ہم مانتے ہیں تو یہ تو ان پیروں کے بھی پیرے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ گناہ بیماری ہے تو گناہ بیماری ہے تو اس بیماری کا علاج کیا ہے غوث پاک فرماتے ہیں المعاسداء والتاعت دواء گناہ بیماری ہے اور اللہ رسول کا حکم ماننا یہ اس بیماری کی دواء ہے ذلم کرنا گناہ ہیں اور عدل و انصاف کرنا اس بیماری کی دواء ہے مخالفت الحق تعالی داء وطوبت من سکر زنوب دواء اللہ کی نافرمانی کرنا یہ بیماری ہیں اور گناہ کے نشے سے توبہ کر لینا یہ اس بیماری کی دواء ہے تو دوستان محترم بس باتیں زیادہ نہیں گناہ ہے تو وہ کیا ہے بولو نظور سے گناہ کیا ہے بیماری سے بچنا ہے نہیں بچنا ہے تو پھر کس چیز سے بچنا ہے گناہ سے بچنا ہے انشاءاللہ الرحمن اگر ہم نے اپنے آپ میں یعنی ہم واضح نصیحت نہیں کر سکتے تقریر نہیں کر سکتے درزگاہ میں بیٹھ کے پڑا نہیں سکتے ہم کتابیں نہیں لکھ سکتے تو یہ کام تو کر سکتے ہیں کہ گناہ سے بچے غوث پاک فرماتے ہیں اے مردو اور تو تم میرے مرید ہو تمہیں بیماری سے بچنا ہے تو گناہ سے بچ جاؤ گناہ سے بچوگے اللہ تمہیں بیماریوں سے بچا لے گا گناہ ہی بیماریوں کی جڑے غوث پاک نے نمازیں کتنی پڑی چالیس سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز اس کتاب میں لکھا ہو چالیس سال ایک اللہ کے ولی کہتے ہیں میں غوث پاک کی خدمت میں چالیس سال تک رہا اور میں نے ہر رات غوث پاک کو چالیس سال میں دیکھا کہ آپ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں اور پندرہ سال تک غوث پاک کی یہ حالت تھی کہ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد ایک کنڈی پکڑ کر ایک پاؤں پر کھڑے ہوتے اور قرآن کی تلاوہ شروع کرتے فجر ہوتے ہوتے قرآن مکمل کر دیتے تھے ایسے پندرہ سال غوث پاک میں گھوث پاک کہتے ہیں میں برج بغداد میں گیارہ سال تک عبادت میں مصروف رہا لوگوں نے میری کسرت عبادت کی وجہ سے اس کو برج عجمی کے نام سے یاد کرنا شروع کر دیا کہ ایک عجمی شخص نے اس کو آباد کر دیا ہے میں نمائی اتنی عبادت تو غوث پاک کے غلاموں نمازوں کی پابندیاں کرو نماز صحیح طریقے پر پڑھنا سیکھو کچھ کمی ہیں ہمارے ساتھیاں موجود رہتے ہیں ان سے کونٹک کرو علم حاصل کرو اور انشاءاللہ میں ہمارے ساتھیوں کو بھی کہوں گا کہ آپ لوگ غوث پاک کی طریقے پر چلتے ہوئے ایسے کرتے ہی ہیں مگر ابھی اور زیادہ کرو کہ ایک ہفتے میں کم از کم تین اشتماع کرو اشتیز بنانا کوئی ضروری نہیں میں مجھے بھی بلانے کے لئے آپ کو اشتیز بنانے کی کوئی ضرورت نہیں میں جو تقریر ہزاروں کے مجمع میں کرتا ہوں وہی تقریر دس بندوں میں بھی کروں گا بغیر اشتیز کے بھی کروں گا نیچے بیٹھ کے بھی کروں گا وہ ہمیں غوث پاک کی خدمت کرنے ان کے مسلک ان کے مشرف کا کام کرنا تو میرے ساتھیوں سے میری درخواست ہے آس پاس کے کچھ چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں جاؤ وہاں لوگوں کو سکھاؤ کچھ نہ کچھ سکھاؤ تہارت سکھاؤ نماز سکھاؤ ماں باپ کے حقوق سکھاؤ اولاد کے حقوق سکھاؤ میاں بیوی کو ایک دوسرے کے ساتھ کیسے رہنا ہے وہ سکھاؤ قرآن کی تلاو سکھاؤ کچھ نہ کچھ دین زندہ کرنے والا کام کرو کیونکہ ہم غوث پاک کے غلام ہیں ڈیوٹی ہماری لگائی گئی اس لئے ہم سب کو یہ کام کرنا ہے گناہوں سے بچنا ہے اور بیماریوں سے بچنا ہے اور ہمارے یہاں کے ساتھی نوجوان آفیساق صاحب ان کی ساری ٹیم جو مل کے کام کر رہی ہیں الحمدللہ بہترین کام ہیں بس میری آپ تمام ساتھیوں سے درخواست دیں عورتوں سے بھی درخواست دیں اپنے بچوں کو مدرسہ البرکات حیرہ اسلامیات میں وقت پر بیجیں غیر حاضری نہ ہونے دیں بچوں کا جو دن بدن ترقی ہو رہی ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں بچے کتنے بہترین انداز میں پڑھتے ہیں ابھی تین دن کا ہم نے تربیتی اجتماع جمبوسر میں رکھا تھا یہاں کے بچے آئے تھے ماشاءاللہ بہت اوشیار تھے بہت اچھے طریقے پر انہوں نے تربیت لی تو بس ہم سب مل کر کے کام کریں گے تو انشاءاللہ دین و سنیت کے حوالے سے کچھ نہ کچھ فرق اور اثر پیدا ہوگا اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ جلہ مجدہ کریم ہمارے ساتھیوں کی ان کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں اور جتنے بھی لوگ مرد و خواتین یا حاضر ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو غوث پاک کے فیضان سے مالا مال فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صلاة و سلام کے لئے تو ہم سایاihi خوب پاک کے لئے